اور اس کے ساتھ جوڑا ہے فیزیکل چینجز لائک انکریز بلڈ پریشن یہ بہت امپورٹنٹ اور اسپیشلی اولڈ ایج میں چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ آج کے دور میں انگزائیٹی بہت بڑھ چکی ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے سوشل میڈیا ایڈکشن ہے موبائل فون ایڈکشن ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ جو ریپڈ سوشل چینج آئی ہے رولز اینڈ رسپونسیبیلٹیز اچانک سے چینج ہوئے ہیں ہر بندے کو تین تین جابز کرنی پڑ رہی ہیں ظاہر ہے اپنے فیننشل سٹیٹس کو منٹین کرنے کے لیے اور ظاہر ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے پھر اوور تھنکنگ کر کے فیوچر کے بارے میں تو یہ جو ڈائنیمک سوسائٹی کے چینج ہوئے ہیں تو ان کو لے کے بہت زیادہ انگزائیٹی ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہے اور پھر ہماری کچھ خوراک بھی اس کی ذمہ دار ہے ابھی میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل میں آپ سے بات اور بھی مزید کروں گا تو اس میں فیزیکل چینجز بھی ہیں یعنی فیزیکل چینجز یہ ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر اور اچانک سے بلڈ پریشر شوٹ کر جانا یعنی اس کی کوئی ایس سچ فیزیکل ریزن نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ کسی بندے کو یعنی مثال کے دور پر بلڈ پریشر کی بیماری ہے لیکن بس اسے بیٹھے بیٹھے کبھی رات کو یا ویسے ہی کبھی بلڈ پریشر اچانک سے شوٹ کر گیا اور پھر جب ڈاکٹر کے پاس لے جائے گیا تو پتہ لگا کہ بس یہ انگزائیٹی کی وجہ سے ہوا ہے بہرحال اس کی میڈیسن بھی ہوتی ہے اور میڈیسن لینے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس میں فیزیکل چینجز بھی ہوتی ہیں انگزائیٹی میں پھر اس دیفینیشن کی طرف آتے ہیں کہ انگزائیٹی is a feeling of unease بیچینی کی ایک کیفیت such as worry اور fear پریشان ہے بندہ اور بہت زیادہ خوف زیادہ ہے اور یہ mild اور سوئر ہو سکتی ہے اور ہر کسی کو کوئی نہ کوئی انگزائیٹی کسی نہ کسی stage of life میں ہوتی ہے کچھ لوگ کو لڑکیوں کی بات کریں تو رشتے والے آ رہے ہیں رشتہ دیکھنے تو انگزائیٹی ہوگی یا کسی سے ملتے ہوئے انگزائیٹی ہوگی مثال کے طور پر کوئی ایسا انسان جس کو بہت زیادہ as a celebrity دیکھتے ہیں تو وہ اچانک مل جائے تو انگزائیٹی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اسی طرح کوئی exam دیتے ہوئے انگزائیٹی ہو سکتی ہے تو یہ ہر انسان پر depend کرتا ہے کیونکہ کس situation میں anxious ہوتا ہے رائٹ اور ہر انسان کو پتا ہے اپنا کے اس کو کس چیز سے انگزائیٹی ہو جاتی ہے لیکن ایک بہت ضروری چیز جو میں آپ سب کے سامنے جو ہے نا جی وہ رکھنا چاہوں گا کہ fear اور انگزائیٹی کو تھوڑا سا ہم نے جو ہے نا وہ differentiate کرنا ہے دیکھیں in short اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ خوف میں اور انگزائیٹی میں main فرق کیا ہے تو psychologist سے بتاتے ہیں کہ جو خوف ہے وہ external factors کی وجہ سے ہوتا ہے external factors یعنی جو بیرونی factors ہیں یعنی مثال کے طور پر میں صاحب کو دیکھوں گا مجھے خوف آئے گا یہ ایک external factor ہے میں جو ہے نا وہ کسی کوئی accident خدا نہ خواستہ ہوتے دیکھوں گا میں خوف زدہ ہو جاؤں گا ٹھیک ہے یا میں کوئی بہت ہی ایسی horror movie بچے دیکھ لیتے ہیں خوف زدہ ہو جاتے ہیں وہ خوف ہے تو وہ اس کو ابھی ہم anxiety نہیں کہیں گے کیونکہ anxiety جو ہے یہ زیادہ تر internal reasons کی وجہ سے ہوتی ہے اندرونی جو کیفیت ہے اور اندرونی وجوہات ہیں اس اندرونی وجوہات میں biological reasons بھی ہیں جیسے کہ ہارٹ بیٹ کا تیز ہونا ہمارے جو نروس سسٹم ہے اس میں sympathetic nervous system paras sympathetic nervous system اس کو آپ مزید پڑھ سکتے ہیں تو یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی ہمیں fight اور flight system دیا ہوئے fight اور flight یہ stress کا پورا fight کرنے کا اور stress management کرنے کا ایک پورا mechanism ہے ہمارے میں تو ہوتا یہ ہے کہ sympathetic اور paras sympathetic nervous system آپس میں مل کر کام کرتے ہیں ایک system جو ہے وہ آپ کو prepare کرتا ہے fear کے لئے ٹھیک ہے یعنی heart beat تیز ہو جانا جیسے آپ کسی گلی میں جا رہے ہیں اندھیرہ ہے walk کر رہے ہیں چانک سے سامنے سے آپ کو کوئی خوفناک سی چیز نظر آئی ٹھیک ہے اب ایک دم آپ کا heart beat تیز ہو جائے گی خوف کسی کیفیت آئے گی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے رائٹ تو یہ ہے جو ہے آپ کے اندر جو پیرا sympathetic آئے گیا یا sympathetic ابھی مجھے ظاہر ہے ذہن میں نہیں آرہا لیکن ان میں سے کوئی ایک system آپ کو اس پہ work کر رہا ہے اور اس کے مدے مقابل جو دوسرا system ہے وہ کچھ chemicals ریلیز کر کے آپ کے muscles کو relax کرائے گا اور آپ کی heart beat کو نیچے لے کر آئے گا تو یہ تو اللہ سبحانہ وطالعہ کی طرف سے دیکھئے ایک natural system ہمارا ہے تو یہ جو اندرون میں ہمارے اندر جو internal chemicals ریلیز ہوتے ہیں وہ بھی responsible ہوتے ہیں انگزائیٹی کے لیے اگر ان chemicals کا کچھ imbalance ہو جائے for example جو cortisol chemical جو danger کا chemical ہے emergency situation کا chemical ہے جن لوگوں میں cortisol بہت مقدار میں ریلیز ہوتا ہے ان کو anxiety زیادہ ہوتی ہے for example researches ہیں بہت زیادہ امریکہ کی researches ہیں کہ ایسے بچے جن کو بچپن میں بہت زیادہ ڈانڈ ڈپٹ کی کی گئی ہے ماباپ کی طرف سے ان کو anxiety بڑے ہو کے زیادہ ہوتی کیوں کیونکہ ظاہر ہے کہ بچہ جب آپ اس کو سمجھانے کی بجائے اس پہ چیخوں پکار کروگے شاؤٹ کروگے بہت زیادہ تو اس بچے میں اتنی capability نہیں ہے کہ وہ اس کو interpret کر لے اور emotional intelligence کا مظاہرہ کرے بلکہ simply اس کے brain سے cortisol release ہوگا جو کہ danger اور emergency chemical ہے اور یہ chemical جتنا زیادہ release ہوتا ہے تو یہ IQ suppressor بھی ہے یہ ہمارے IQ کو suppress کرتا اس لئے اس research کے مطابق وہ بچے جن کے گھروں میں بہت لڑائی ہوتی یہ میں same research آپ کو گالم گلوج ہو رہی ہے بہت serious لڑائیاں ہو رہی ہیں تو ان گھروں کے جو بچے ہیں ان IQ بھی low ہوتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بچے صحیح سے پڑھ بھی نہیں پاتے اور فیوچر میں جا کے پھر انہیں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو یہ ساری آپ سمجھ رہے ہیں میں difference بتانا چاہ رہا ہوں کہ anxiety build کیسے ہوتی ہے یہ internal reasons کی وجہ سے ہوتی ہے کبھی کبھی اس کی کوئی بھی reason نہیں ہوتی یعنی biological reason کچھ بھی نہیں ہے لیکن internally یہ خوف ہے اور مثال کے طور پہ ہم psychology میں psychosomatic disorders ایک چیز پڑھتے psychosomatic disorder یہ ہے کہ ایک چیز کی مطلب ایک physical چیز ہے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں مجھے heart میں pain ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب اس کی کوئی physical cause نہیں ہے اس چیز کی لیکن still آپ کو pain feel ہو رہی ہے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر ECG بھی چیک کرتا ہے ڈاکٹر لیکن آپ still کہتے ہیں مجھے درد ہو رہی ٹھیک ہے تو اس طرح کی جو کیفیت ہے ان کو کہتے ہیں psychosomatic disorders جن کی کوئی physical cause نہیں ہوتی لیکن still آپ کو physical pain یا ایک کیفیت ایسی ہو رہی ہوتی ہے اور anxiety میں ایسے ہوتا ہے anxiety میں لوگ کو لگتا ہے ہمیں breathing ختم ہو رہی ہے اور واقعی ہی ایسی feeling آ رہی ہوتی ہے لوگ سانس نہیں آ رہا ہوتا ہونے ان extreme cases اور لوگ پہ بہوشی بھی ایک قسم کی تاری ہو جاتی ہے لیکن بعد میں جب check up کرا جاتا ہے کوئی physical cause اس کی نہیں ہے یعنی there is nothing going on inside the body جس نے cause کیا تو یہ اس level پہ anxiety attack کرتی ہے کہ within the body obviously ہمارا دماغ جو ہے وہ ہمیں اس acceptance میں لے آتا ہے کہ واقعی ہی مجھے heart beat ہو رہی اور واقعی میری باڈی میں کچھ چل رہا ہے تو یہ اس level پہ بھی خطرناک حد تک attack کر دیتی ہے تو in short میں نے آپ کو جو وجہ بتائی سوری جو difference بتایا وہ یہ ہے fear external reasons کی وجہ سے ہے اور anxiety internal ہوتی ہے اور اس میں ایک اور جو ہے یہ short living ہے اور anxiety یہ future oriented reason کی وجہ response ہے اور اس کا main مقصد جو ہوتا ہے کہ اس fear کو جل دس جل diffuse کیا جائے جو fear یا خوف آپ کو لگا ہو ہے تو anxiety میں بندہ کیا چاہتا ہے کہ جلدی سے میرا fear نکل جائے اور اس جلدی میں اسے مزید anxiety ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر amplify ہوتی ہے یہ anxiety یہ پریشانی یہ بیچانی amplify ہوتی رہتی ہے اس لیے ہمیں اس کو بڑا technically انشاءاللہ دیکھنا ہوگا اور اس کے solutions بھی انشاءاللہ ہمیں technically دیکھنے ہوں گے